قبر کا پہلا دن ہوگا جب ہم اور آپ ہماری روح نکالے جانے کے بعد ہمارے جسم میں لوٹائی جائیں اس کے جسم میں روح بھاستی ہے قبید حبید 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 قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے روحوں کو نکالتا ہے جب ان کی روحیں نکالے جاتی ہیں تو فرشتے ان کے پیس پر ان کے پیسے کے حصے پر ناکمان کر کے ان کی روح نکالتے ہیں لوگوں جو دین کی تعلیم سے دور ہیں جو مساجد میں دین سیکھنے نہیں آتے جو اللہ کے دین سے دور ہو سنو فرشتے اس سے کہیں گے زندگی بھر اس نے غیروں کے در پر سر مارے رب کے علاوہ غیروں کو بکارا حاج حروا مشکل پشا سب غیروں کو سبقائیے کہ ہاں ہاں لادری مجھے نہیں مانے میرا رب کھونم مجھے اس کا علم بھی ہے لیس سبسکرائب کر دیجئے یا رب ہماری حالت کیا ہوگی ہماری حالت کیا ہوگی کبھی غور کیا ہے میرے بھائیوں اللہ اکبر ہم سب نے سفر پر نکلنا ہے آخرت کے سفر پر نکلنا ہے قبر میں ہمارا پڑاؤ ہونا ہے تو اس حدیث کو آج یہاں سے سن کر کے جائے اور جانے کے بعد یہ حدیث اپنی گھروں میں سنائے اپنے اہل و عیال دوست احباب کو سنائے یہ حدیث موت کیا ہے برعہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انساری صحابی کے جنازے میں پہنچے جب ہم پہنچے تو ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی سارے لوگ وہیں پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک لکڑی تھی آپ اس سے زمین پر کھود رہے تھے لکڑی سے اور سر کو نیچے جھگائے ہوئے تھے صحابہ ایسے اتمنال سے بیٹھے گویا کہ سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو حرکت کیا تو پرندہ اڑ کر کے چلا جائے حدیث کے الفات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے طرف اپنا سر اٹھایا کہا استعید باللہ من عداب القبر استعید باللہ من عداب القبر استعید باللہ من عداب القبر اے میرے ساتھیوں اے میرے دوستوں اے میرے اصحاب اے اہل اسلام قبر کے عداب سے اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عداب سے اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عداب سے اللہ کی پناہ مانگو آؤ اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان العبد المؤمن اذا کانا فی انقطائم من الدنیا و اقبال من الآخرہ کہ جب کوئی بندہ جب کوئی بندہ دنیا سے اپنی زندگی گدار کر آخرت کے سفر پر نکلتا ہے ذرا غور کیجئے ذرا غور کیجئے سامعین ذرا غور کیجئے ناظرین کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا جب کوئی بندہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر نکلتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں خوبصورت خوب روح انتہائی روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کی خوشبوں میں سے خوشبوں ہوتی ہے جنت کے کپڑے میں سے کپڑا ہوتا ہے وہاں کر کے اس کی ایمان والے بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ایمان والے بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اس کی نگاہ جہاں تک جاتی وہاں تک وہ فرشتے اسے نظر آتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے وہ نیک نفس جس نے اللہ کی فرما پرداری اے وہ نیک نفس جس نے دنیا میں اللہ کی مردی کے مطابق زندگی گداری اے وہ نیک نفس جس نے اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر گداری اے وہ نیک نفس جس نے اپنی زندگی توحید پر گداری اے وہ نیک نفس جب سماج والوں نے چھوڑا جب خاندان والوں نے چھوڑا جب لوگوں نے رشتہ داریاں توڑی سب کو اللہ کے لیے چھوڑا لیکن رب کے لیے کسی کے لیے رب کو نہ چھوڑا کہتا ہے مرد کہتے ہیں اے وہ مطمئین اور پاکیزہ پاکیزہ نفس تو نکل جا نکل اس کے جسم سے چل تیرے چلنے کا وقت ہو گیا تجھے چلنا ہے اللہ کی جنتوں کی طرف تجھے چلنا ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف تجھے چلنا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف جب وہ جیسے اس کے جسم سے روح نکالتے ہیں گویا گویا پانی کا آخری قطرہ گلاس سے کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے اس کے جسم سے روح وہ ایسے ہی نکل جاتا ہے روح نکالتے دیر ہی نہیں فرشتے فوراً اس جنت کے کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹتے ہیں وہ جنت کی خوشبو لگاتے ہیں اس سے بہترین خوشبو اس وجہ ارد پر نہیں پائی جاتی ہے اس کے بعد فرشتے لے کر کے اس کے روح کو چلتے ہیں جہاں جہاں سے گدرتے ہیں فرشتے سوال کرتے کہ یہ پاکیزہ اور نیک نفس کون ہے یہ مومن بندہ کون ہے فرشتے کہتے کہ یہ فلا بن فلا ہے اس کا بہترین نام بطلاتے جو ماں باپ نے دنیا میں رکھا ہے جو ماں باپ نے دنیا میں رکھا ہے اس کے بعد اسے پہلے آسمان پر لے جائے جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروادے کھولے جاتے ہیں دروادے کھولے جاتے ہیں جہاں سے گزرتا وہ شکل اور اس کی روح جہاں سے جاتی فرشتے اس کے روح کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ساتھوے آسمان پر اللہ کے باست پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے روح کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ لے جاؤ میرے بندے کے روح کو علیین میں لکھ دو اور اس کے جسم میں اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دو میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اسی مٹی میں یہ دفن کیے جائیں گے اور پھر اسی مٹی سے انہیں زندہ کروں گا اللہ کے حکم کے مطابق علیین میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اہلِ جنت میں سے ہے اور دنیا میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے اس کے بعد قبر میں دو انتہائی خوبصورت فرشتے آتے ہیں آگے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس سے پہلا سوال پوچھتے ہیں مر رب بکا مر رب بکا اے وہ شخص تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے اللہ اور ان کی پہلی رات ہوگی یہ قبر کا پہلا دن ہوگا جب ہم اور آپ ہماری روح نکالے جانے کے بعد ہمارے جسم میں لوٹائی جائے گا ہمیں فرشتے قبر میں اٹھا کے بٹھائیں گے بٹھانے کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا مر رب بکا تمہارا رب کون ہے دنیا میں غیروں کو دھاتا مانا دنیا میں غیروں کو غریب نواز مانا دنیا میں غیروں کو مشکل کشا مانا یا علی مشکل کشا کے نعرے لگائے یا غوثی آدم دستگیر کے نعرے لگائے اللہ اکبر ایسے بندے کی حالت بھی اللہ نے بیان کی اور ایک ام وحید تھا جس نے رب کے آگے جھکا جو رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا رب کے علاوہ نہ کسی کی آگے ہاتھ تھا رب کے علاوہ نہ کسی سے دعائیں مانتا رب کے علاوہ نہ کسی سے اپنی شکایت کرتا وہ بندہ کہے گا رب اللہ میرا رب اللہ ہے فرشتے اس کے بعد سوال کریں گے ماں دین ہوگا تیرا دین کیا ہے وہ کہے گا دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے پھر فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے وہ کہیں گے یہ ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے فرشتے پوچھیں گے تجھے کہاں سے اس بات کہیں لوگوں جو دین کی تعلیم سے ہوں جو مساجد میں دین سیکھنے نہیں آتے جو اللہ کے دین سے دور ہو سنو فرشتے اس سے کہیں گے تلوتا و درائیتا تُو نے قرآن کی تلاوت کی تُو نے قرآن کو پڑھا تُو نے قرآن کو سمجھا تُو نے احادیتِ رسول پڑھی اس کو سمجھا یہی وجہ ہے کہ آج تُو قبر کے سوالوں کا جواب دے گئے یارو آج بیٹا ڈاکٹر بنے ہم خوش ہو بیٹا انجینئر بنے ہم خوش ہو کتنے ہیں جن کے بچے آج مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں کتنے ہیں جن کے بچے آج دین سیکھتے کہیں گے فرشتے تُو نے دین سیکھا دین سمجھا تُو نے قبر کے سوالوں کا جواب دیا آسمان سے اعلان کیا جائے گا صادقہ آبدی میرے بندے نے سچ کہا ہے ایسا کرو اس کے لئے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو جنت کا بچھونا بچھا دو جنت کی کھرکی کھول دو اور اسے سلا دو یارو اس کے برعکد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان تھا جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گداری ہے حدیث کے الفاظ میں دونوں نفذ بیان کیے گئے ہیں فاسد فاجر یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے جب یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں انتہائی قبیح اور برے شکل انتہائی قبیح اور برے شکل کے یارو آنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں وہ بھی بہت بھیانک شکل جہنم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا بدبودار انتہائی بدبو والا کپڑا زمین پر اس سے بری بدبو نہیں ہے اتنا بدبودار کپڑا لے کر آتے ہیں وہ فرشتے ہیں ملک الموت آتے ہیں اس کے جسم سے روح کو نکالتی ہے اس کے جسم میں روح بھاگتی ہے قبیدہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی جب ان کے روحوں کو نکالتا ہے جب ان کی روحیں نکالے جاتی ہیں تو فرشتے ان کے پیس پر ان کے پیسے کے حصے پر لاحب مار کر کے ان کی روح نکالے جاتی ہیں کھیج کر کے زبردستی اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے اور اس بدبودار کپڑے میں اس روح کو نپیٹ دیا جاتا ہے کوئی فرشتہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح کو لے کر کے جائے لے جائے جاتا ہے پہلے آسمان پر پہنچتے سوال کیا جاتا ہے یہ بدبخت کون ہے جس کی تم روح نکال کر کلائے ہو اس کا سب سے برا نام جو دنیا میں رکھا گیا وہی نام بتلائے جاتا ہے پہلے آسمان سے بات سوال لے جاؤ اس کے روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں دو فرشتے سوال و جواب کے لیے انتہائی بھیانک اور خطرناک شکل میں دھنوا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں کہتے ہیں مر ربوں کا تیرا رب کون ہے ہائے اللہ اس نے زندگی بھر درباروں پر سر بھارے ہیں اس نے زندگی بھر غیر اللہوں کو بکا رہا ہے اس نے رب کی تحقیر کری اللہ کی قسم کہتا اللہ کی قسم آسلون میں بیٹھا گئے اشار سنیں تو محسوس ہوا کہ کان سے میرے خون نکل جائے شاعر بدبخت کہتا ہے اللہ کی جھولی میں توحید کے علاوہ کیا رکھا ہے جو بھی مانگنا ہے اس نے غیروں کے در پر سر مارے رب کے علاوہ غیروں کو بکارا حاجت روا مشکل کشا سب غیروں کو سمجھائیے کہتا ہے ہاں ہا لا عدری مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے مجھے اس کا علمہ ہی نہیں میں کیا بتلاوں میرا رب کہا جاتا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہا لا عدری مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے پھر کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق جو سوال کہہ تھا ہاں ہاں لا عدنی مجھے نہیں میں کیا کہوں میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی کہہ سکتا وہ مجھے نہیں مانے یار 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 اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس کیفیت اور حالت سے محفوظ رکھے اللہ کی قسم فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سوال جواب ہونے کے بعد فرشتے جب وہاں سے چلے جاتے ہیں قبر بندے کو دباتی ہیں یہاں تک کہ اس کی ادھر کی پسلیا ادھر کی پسلیوں میں سے مل جایا کر دی اللہ ایک نوجوان آتا ہے انتہائی برے شکل میں انتہائی برے شکل سے اور ٹھیک اس کے براکس مومن کے پاس انتہائی خوبصورت شکل میں نوجوان آتا ہے اس شخص کے پاس نوجوان برے شکل میں آکے کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو وہ برائی جس کا تو حقدار ہے وہ کہتا ہے کونسی برائی تم کونسی برائی کی خبر لے کر کے آئے ہو تم کون ہو جو میری قبر میں آئے ہو کہتا ہے میں تیرا برا عمل میں تیرا برا عمل وہی نوجوان جو مومن ہے اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہے وہ نوجوان اور کہتا ہے کہ میں تیرا اچھا عمل قبر میں نہ مال جانے والا ہیں نہ اولاد جانے والی ہیں نہ بیوی جانے والی آپ کا عمل جانے والا ہے قبر کی پہلی رات کیسی گدرنی ہے اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے موسیقی